موسیقی 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 کے ساتھ اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے نہ کہ صرف ایک چیز کو سوچیں سوچیں اور زندگی اس طرح سے خراب ہونے لگتی ہے تو ایسا نہ سوچیں اینیویز ریسپیز کیونکہ کسی کسی کا پیشن ہوتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے مجھے لگتا ہے مسالہ ٹی وی افکارس پیشن جو ہے یہ سب لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے کہ بس اب ریسپیز گھر میں ہی بنانی ہیں شاندار بنا رہی ہوں چاہے وہ دیسی کی بات ہو چاہے وہ کانٹیننٹل کی بات ہو ہر ریسپی ہوتی ہے شاندار تو وہ ہمیں جو آسان کرتی ہیں وہ ہماری پیاری آنپا ہے تو انہیں والکوم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹاک آپ بتائیں کیا حال چاہتے ہیں بلکل ٹھیک خیریہ سے اور بلکل خیریہ سے ٹھیک ٹاک کیا چل رہا ہے واقعی اپنی بات بہت اچھی اوکی کے بعد ہم اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کیلئے ہمارا جو پیشن ہے ہم اس کو اگر اسمار میں بہت ہی اچھا لگتا ہے مالا آتا ہے آپ کو وچیزیں چینج ہو جاتا ہے بلکل فریش کرنے کے ضرورت ہوتی ہے در بھی اچھا ویسے بھی یہ سب کہتے ہیں نا کہ اچھا اس عمر میں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس었습니다 یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے یا عصد کھانے کی کیا ضرورت ہے یا پکانے کی کیا ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھی ان تمام چیزوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا آپ اپنے صاحب سے تمام چیزوں کو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کیلئے نہ کوئی کسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو بالکل اپنے آپ کو خوش کریں اگر آپ پریشان ہیں یا کچھ چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو جو کچھ آپپرسند کرتے ہیں وہ ضرور کریں چاہے وہ آپ اچھے سے گانے سن کے کریں یا پھر آپ کوکنگ کر کے کریں ککنگ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ سیٹسفائی کرتی آپ کو آپ کو اچھا لگتا ہے ذہرہ آپ پہلے تو بناتے ہیں چیزیں پھر اس کو جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ بھی آتا ہے تو بارہ آج کیا بننے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ آج کا منیو جو ہے بہت ہی دیسی اور سردی کے لحاظ سے بہتری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے تو کہاں جائیں ادھر جاتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً بہت اچھے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پرگرام میں اور سب کے لیے بہت سارا اور دھیر سارا پیار ہماری پوری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھیں اور خوش رکھیں اسی طرح سے آپ اپنے زندگی کو خود آسان بنانے کی کوششیں کریں کیونکہ زندگی کو آسان ہم خود اپنے طور پر بنائیں گے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ہم یہ انتظار کریں کہ جی ہمیں کوئی آکے خوش کرے گا تو یہ تھوڑے سی ہماری خوش فہمی ہوتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے لوگ ہوتے جو آپ کو بہت تسلیہیں بھی دیتے ہیں اور بہت آپ کی چیزوں کو اچھا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ خوش ہوا کریں اپنی چیزوں کو دیکھ کے اپنی چیزوں کو کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تارہ آج پرگرم کا جو منیو ہے بہت ہی دیسی اور بہت ہی سردیوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو آج جو اکتب سے ہارا لیسن جیسے کہ سیزن میں ہے اور لیسن ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے ہماری لیے بہت اچھا ہے تو آج ہم ہرے لیسن کے ایک آلو مرائیں گے بہت ہی زبدی سے اور گرم گرم روٹی ہو تو سرد بہت مزگ لگتے اچھا اس کے بعد ایک میرے اور آپ کا بڑا فیوریٹ میٹھا آرے بہا یعنی میٹھا ہے فیوریٹ ہمارا اب یہ تو کھا کیا ابھیلا پتائیے کہ کیسے بند ہے بیسی مسکرات آگے میرے چہرے پر اچھناب آٹی و گڑ کا حلوہ سننے میں نام آپ کو لگ رہا ہو آٹی و گڑ کا لیکن آپ دیکھیں گا بہت اچھا بنے گا اور آج ہماری جو میں ڈیش پرنے جاری وہ ہے شک شکا سپائیسی چکن چک پی شک شکا یعنی چک پی یعنی چنوں کے ساتھ ہا جب میں رہیں گے اور انڈوں کے ساتھ بہت اچھی ہے برنچ کی بڑی چھلی ڈیش ہے لنچ ٹائم پر آپ اس کو بنایے آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ اور چنوں کا استعمال اس سے اچھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چنے اور انڈوں کو کس طرح سے ملا کے آپ اچھا کر سکتے اچھا انڈا چھولے آپ نے کھائے ہوں گے لیکن اس سے بہت مخصر ہے یہ شک شکا کیا ہے ہاں شک شکا کیا ہے ویسے تو دیکھیں کہ یہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہے اور اس کو مسالے کے ساتھ بنایا جاتا ہے سٹائلیسٹا نام بھی ہے نام بھی سٹائلیسٹا ہے نا تو بہت طریقے سے بنای جاتی ہے تو آج آپ دیکھئے گا کیسے بنای گی اور اس کو اور بھی بہت اچھا بہت مزدار کیسے بنای گی یہ آپ دیکھتے رہیے کیونکہ مون سلوہ ہمارے پاس موجود ہے تو سپیشل گھنگی ہمارے پاس ہر وقت سامان موجود رہتا ہے اچھا جی تو آپ نے ٹیسٹ کو بڑھانا ہے مزیدار کرنا ہے تو ان افکارس اپنے فریزر کھولیے اور مون سلوہ کا ایک زبردستہ پروڈکٹ نکالیں گے جو کہ پٹر فلائی شرمس ہوگا جی انشاءاللہ اچھا یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ڈش سپائسی چکن چک پی شپشکا اس کے لیے چھنے میرے پاس موجود ہیں ویسے مجھے چھنے بہت سارے لگ رہے ہیں اس کو میں دیکھتی ہوں کتنا کرتے ہیں لیکن تین کپ کے قریب آپ کے پاس چھنے ہونا چاہیے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جو میرے پاس چاپ ہوئی بھی رکھی ہے تین سے چار ٹیماتر آپ وائل کر کے اور پھر اس کو ایک کام کیجئے گا چاپ کر لیجئے گا چھلکا اتار کے یہ میرے پاس ہے اردرک لہسن آپ پیساوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں کٹاوہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس پیساوہ ہے اس کے لیے چلی سوس آپ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ ڈالیں گے پاپرکا پاورڈر یہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور اچھا سا مسالہ بھون لیں گے جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو اس کے اندر چکن چنے شامل کریں گے چنے شامل کر کے ہم اس کو تھوڑا دیر پکائیں گے جب دیکھیں گے تھوڑا سی تھکنس آرہی ہے اگر تھکنس نہیں آتی تو ون ٹی سپون ہم اس میں کان فلاہ لیں گے اور پانی میں ڈیزولف کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے ہلکا سا یہ بھوناوا ہی ہوتا ہے لیکن چنوں کو تھوڑا سا ملا ملا ہونا چاہیے اس کے لیے چار عدد میرے پاس اندے ہیں یہ کس طرح سے اس میں ڈالیں گے یاد دیکھے گا بہت ہی تو سف میں انڈے اور چھولے دیکھے یہ کہتی کہ شید انڈے چھولے بن رہا ہے نہیں 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 یہ یاد دیکھیں کہ یہ شک شکا ہے اچھا جی تو یہ بہت اچھا سا نام ہے اچھا اب آپ اس کو تیل سے بنانا چاہے تیل سے بنائیں تو میں اس کو تیل سے ہی بنا رہی ہی اچھا یہاں پر ہم تیل لیں گے تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ 3-4 کر دیتے چلے اچھا 3-4 کیونکہ چھنے اس کے اندر جو بھی کوئی ڈشos بنائی جاتی ہے اس میں تیل کی مقدار تھوڑی زیادہ جاتی ہے یہ کیا؟ اب میں یہ پیاز جو ہے اس کو میں فرائے کروں بہت ہی جلدی بننے والے ڈش ہیں اور عمومن گھروں میں چھنے ہوتے ہیں چھنے کیا سی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر میں ضرور بوائل کر کے رکھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سنیکس بھی بنا سکتے ہیں ناشتے کے ٹائم پر بھی کچھ بنا سکتے ہیں مین کورس بھی آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں اچھے جی پیاز ہو رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے ٹماتر بریک کا ٹائم آگیا ہے جب بریک آ جائے گا تو جب آپ بریک سے واپس آنگے باقی جتنے انگیڈن ہیں وہ ہم بریک کے بعد اس کے اندر شامل کریں تو بریک لیں ہمیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے ٹرانسپیرنٹ صرف ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیسن آلو کے لیے جو لیسن آپ نے لائیں وہ زور و شور پر خوشبویں بکھیر رہے ہیں ٹھیکی اچھی خوشبو آرہی ہے آنشکال پریش ریس لیسن آیا ہے یہ ہرا لیسن ہرا لیسن بہت فائدہ من چیز ہے بہت اچھا لانتا ہے یہ نا تو بھائی سے ریسپیز بنائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں بلکل جب ونٹر میں یا سمر میں یا جو بھی محسن کے ساپ سے سبزی یا فروت آتا ہے تو اسے انجوئے کریں سمینہ آپا ہے نا ہر محسن کی چیز کو کس طرح سے لا جواب کر کے بنایا جا سکتا ہے وہ جانیں گے آج کی ریسپیز میں کیا ہو رہا ہے وہ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل میں لکھینے چھوڑے سے بھائی کے بارے جیو ورکم باک اور یہاں پر بڑا زبردست آپا شک شکا بن رہا رہی ہیں آہو میں صحیح نام بیا شک شکا شک شکا اچھو بریک سے پہلے میں نے دکھا تو اوائل پیاز یہ فرائے کر رہے تھے لیکن وہ ٹیماترہ کا جو پیسٹ بسو جو ٹیماترہ میرے پاس وائل اور چاپ تھے وہ میں نے اس کا شامل اچھا سا مسالہ بن گیا اب میں باقی کے انگیزیں شامل کروں جیسے کہ یہ ادرا کلیسن ہے ٹھیک ہے یہ گیا ادرا کلیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون بھر کے لیجے گا آپ کو ٹاوہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گیس میں چلی سوس یہ گیا تقریبا دو ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں پیپر کا پاورڈر پیپر کا پاورڈر نہیں تو نورمل آپ دے گی لال مش بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ چلا گیا ٹھیک ہے جی چنے وائل کے تو ہم نے اس میں نمک ہم نے اس میں شامل کیا تھا تو نمک میں اس میں تقریباً ون این آف ٹی سپون کے قریب رہا کیونکہ آپ دیکھیں مسالہ ہمارا خاصہ ہے یہ دیکھا کتنی اچھی تھی مسالے کی ایک دم سے شکل اچھی سی آگئی چلی سوس اور پیپرکا کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر شامل کرنے جاری ہے چنے جو میرے پاس اکھے یہ چنے کافی سارے ہیں لیکن میں اس کو کم کروں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تین کپ سے بہت زیادہ ہیں اچھا جی یہ گئے اس میں چنے اور بوائل سوڈا ڈالیں ابھی میں بتاتی ہوں بوائل کا بھی کہ کس طرح سندن کو بوائل کے تین کپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چلے گے اس میں تین کپ کے قریب ہم نے اس میں شامل کیے چنے آپ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی شکر نظر آ رہی ہے کلر تو ایسے نوٹا اور بڑا شانتار ہے اب اس کپ پانی بھی جو ہے وہ بھی میں ابھی ڈالتی ہوں بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ڈالوں گے نا اور یہ جو پانی تھا چنوں کا یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے یہ کیا یہ ہوگا ہے تین کپ اب اس پر آدھا کپ پانی میں اور شامل کروں گے اور اس کو تھوڑی دیل کے لئے اتنا کک کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھا سا ایک دوسری اندر جرس بجائے ایک اچھا سا بلینڈ ہو جائے مسالہ اچھا بلینڈ ہونا اور چنے کس طرح بوائل کرتے ہیں یا آپ کالر سے بات کریں پھر میں بتاتے ہوں کس طرح بوائل چی ہنان جی فرام دیچی خان حلو جی اسلام علیکم حلو علیکم اسلام بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی آواز سن کر آپ کی اور خوش ہو گئی ہوں بلکل ٹھیک ہے خیلیت سے ہیں آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے بڑی پیار بھری بات ہوتی ہے آواز ہوتی ہے زبردست سے آپ کی میرا دل بہت ہلو میرا دل بہت ہوتا ہے میری بھین فوت ہو گئی پندھرہ دل ہو گئے ہیں سن کے بڑا فوت اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے ان کی فاملی کو سبر دے ہاں آردی میں نے فون کی ہے آواز ویدہ آپ کی آدھا رہی تھی ان کی کل برسی تھی نا تیم تاؤرم دے کل بھی میں نے کال کی این ملی شاید چگنر کی وجہ سے پرابرم موتا ہے بسکلی آپ کی برسی ہوتی 4th januری کو پرسوں تھی ان کی برسی پرسوں تھی میں شاید پانچ کو بس دس مائنڈ ایسے سعیاد لیتا بس ایسے سعیاد لیتا میں تطویر پانچ کو بس دل ہو تو داس ہوتا ہے بس 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 اللہ کا لغت کے آگے بھی سامیہ کرے آمین 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 سم آمین آمین سامیہ بس 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 جی بلکل میں بات کر رہی ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ میں بے کل ٹھیک ٹھاکوں اور بہت افسوس رہی ہوں آپ کی بہن کی ڈیت کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے اور آپ تمام لوگوں کو سبر جمیل اطا کریں آمین انشاءاللہ بس 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 اللہ تعالیٰ بس خیر رکھے اور آمین آپ کی کل بھی دوپ ہو گئی بہرال جب کوئی قریبی چلا جاتا تو باقی پندرہ دن بہت کم ہے یا تو آپ نے کال کی ہے چو دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں ایڈونو لیکن پھر بھی ان کی فیمیلی کو آپ کو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سبر دے آمین اور ہر پریشانی سب دور رکھے آمین آمین جی اچھا جی یہاں پر چنے ڈالیا چنے ڈالیا اس میں آدھا کپ پانی ڈالیا تھا اس کو میں پکاؤوں گی کچھ دیر کے لیے اس کو کو کوک کروں گی یہ کوک ہوگا اس کے بعد اگلا پرسیجر گیا میں آپ کو بتاتی ہوں آجاتے ہیں یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں ہری لہسن کے آلو اب ہرا لہسن یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہے میں نے تھوڑا سا بچا آکے رکھا تھا یہ دیکھی اس فارم میں آپ کو ملے گا صحیح اس طرح سے ہرا لہسن ہری پیاس ہری پیاس کی طرح سے یہ بس یہ کہ یہ پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور یہ بھی ذرا باریک ہے آپ لے کر رہے گا اور اس کی چیزیں بنائیں گے بہت اچھی بنتی اس کا اقاد ملیدہ وغیرہ بنتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی ملیدہ ملیدہ بسیکلی وہ یہ ایک میمن ڈش ہے جو کہ روٹی کو بناتے ہیں پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں بہت سارا لیسن کاٹ کے ڈالتے ہیں اور باجرے کی روٹی بنائے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ڈالی ہے سابت لال مرچ چھے ساس سابت لال مرچ ڈالی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پسےوے ٹیمارٹر دو بڑے سائز کے یہ تین ٹیمارٹر آپ لیجے گا ووائل کر کے پیس لیجے گا جو میرے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آلو ہیں تقریبا سیون فیفٹی گرام میں پاس آلو تھے جن کو میں نے کیا کیا تھا نمک ڈال کے بوائل کے اور ہلکی سی اس میں کسا چھوڑ دیے اب جیسے ہی ہو گیا بلکہ یہ ہو چکا ہے تو میں کام یہ کرتی ہوں کہ اس میں یہ پسےوے ٹیمارٹر جو ہیں وہ ڈال دیتی ہیں یہ گیس میں پسےوے ٹیمارٹر اوکے سیئے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم باقی اپنا نمک مش مسالے ڈال دیتے ہیں پہلے ذرا نمک ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کیونکہ اس میں ڈالاوا ہے نمک جائے گا اس میں تقریبا ون ٹی سپون پسی وی لال مرش ہم نے ذائقے کے مطابق لیکن میں نے اس میں ون این اہاف ٹی سپون حلدی تقریبا اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور اس مسالے کو نمک تو میں نے ڈال دیا نا جی 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 سب سے پہلے ہی نمک جائے اچھا اس کو میں بھون رہی ہوں تھوڑا سا مسالہ بھون جائے گا تو میں اس میں آلو شامل کر دوں گی اب آلو ہم نے وائل کیے تھے تھوڑی سی لیکن اس کے اندر کسر باقی ہے تو اتنی در اس کو کوک کریں گے یہ اچھے کوک ہو جائیں لاسٹ میں یہ لہسن میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں دی ٹھیک ہے نا یہ بہت سارا لہسن یہ سارا لہسن جو ہے وہ ہم ڈالیں گے صرف مکس کریں گے اور نکال لیں گے آپ دیکھیں کہ کھانے میں آپ کو بہت نظرکہ لگے گا آپ کھانے سے بات کریں اور جیسے ہی ہو جاتا ہے مسالہ پھر آگے پوچھتے ہیں آپ اسے کیا کرنا ہے ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا مناہر اوکے کیسے ہیں آپ ٹھیک کیا کر رہے ہیں شو دیکھ رہے ہیں میری سیکنڈ ٹائم کھول رگی ہے ارے واہ بھائی کیا بات ہے خود ہی ملا لیتی ہیں کھول آپ ملا کر دیتا ہے خون آپ کو خود ملا لیتا ہے کل کل ماما نے میری خون سے بات نہیں کرائی تھی اس لئے آج میں نے خود کر لی خون اوہ اوہ ماما نے خود ہی بات کر لیتی اور آپ کی بات ہی نہیں کروائی ٹھیک آج آپ کر لیں بات ٹھیک ہے آج آپ سے بات کرتے ماما سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیے چھو بکنگ پسند ہے آپ کو میرے والیاں خود کھولا بنا میرے ڈائی ماما اب سیدی کرو پسندanız کفا کھی سب سے زیادہ پسند ہے ماما کی زیادہ ماما پسند ہے ماما پسند ہے وہ آپ کو پسند ہے ماما کیا پسند ہے ماما کیا پسند ہے ٹھیک ہے ا tema چیزیں آÜ North اپنی بیٹھانی پسند ہوگی ماما کو تو وہ آپ کی بھی عسagement بھی کھلا دنگی ہرہ teeth اچھے اور اور کیا کہنا ہے؟ آنٹی ہے آنٹی ہے برابر میں مرے رہی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہو بٹا؟ ٹھیک خرید سے ہو؟ ٹھیک خوب چھتیاں منا ہی جا رہی ہیں نا؟ ٹھیک آچھا بس اب جلدی سے بڑھ آپ مجھے کھیر بنانا سکھائیں گی؟ کھیر؟ بلکل آپ کی تی چھوٹی کی خواہش ہے بلکل ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی کیا بلکل نہیں بچیں خیر بنانا DAN یہ سب گھن سب گھنے آچھا کچھ خوبصورت قسم کے آپ بیکر لیا ہے گلاسز لیا ہے یا اس میں کچھ ڈال دے ان کا فیوریٹ سرپ سے کوئی بھی چیز ایسی فیوریٹ فلیورز جو ہوتے ہیں لیکن کھر کی بات ایسی ہے کہ دودھ کی بنیوی چیزیں کھا لیتے ہیں بچے ثلوی نا اچھا یہ گیا اچھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے آلو آلو ڈال کے ہم اس کو تھوڑی سی ڈال کے لیے کوک کریں گے کہ جو اس میں تھوڑی سی کرسر واقعی ہے یعنی 10-15% وہ ہو جائے گی تو میں اس کے اندر باپری شامل کروں گی فرنڈ بریک لیں گے چلنہ جی چلنے کام کرتے ہیں بریک لے لیتے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آلو گر جائیں گے تو اس میں ہم لہسل باریک چاپ کیا ہوا اور تقریباً ایک کپ کے قریب اور ڈالیں گے اس کے اندر یہ میرے پاس موجود ہے ہری میرس یہ بھی ڈالیں گے اور اس کو ہم دم پر چھوڑیں دو منٹ کے لیے دم پر چھوڑیں گے نکالیں گے ساف کریں بیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں اگر ایک انڈا اس پر ڈال دوں تو کیسا رہے گا کیا اچھا تل ہے رہے آج دونے طرف زبردستی چالنہ جی مجھے جادت مل گئی ہے تو یہ میں کام کرتے ہیں اچھا اب یہ پک گیا ہے صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ ایک پہلے میں ہول کر کے ایک ڈال کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہ میری پیالی کا ہنگی کون سی پیالی چاہیے یہ رہی یہاں ہے شہدو پیالی یہ ہے کیونکہ مجھے انڈا توڑنا ہے اور چیک کرنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے اچھا ایک یہ انڈا میں نے لیا اور اس کو اب میں اس جگہ ڈالوں گے ٹھیکے نا کیونکہ امپریشن بن چکا ہے تو یہ سپیس تھوڑی سی بنا کے پھر ڈالیں گے ایک ڈال دیا چولے جل رہے پھر جی جی اب چولے میں نے بند کیا ہوا ہے ہاں میں ڈالیں ڈالیں آپ فکر نہ کیجئے یہ دوسرا انڈا ہے پھرے اس میں انڈا ڈالنا ہے دیکھ کے سوچ سمجھ کے تاکہ یہ ذرا سا اچھا ہو جاتا ہے یہ دکھنے میں یہ ذرا سا کھولی ڈش میں بنائیں تو اور بھی بہت یہ دو گیا دو انڈے ہو گیا اب میں یہ تیسرا انڈا لے رہی ہوں اس میں یہ گیس میں تیسرا انڈا جتنے انڈے آپ کو اچھے لگتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے بزاکت کے ساتھ ڈالنا ہے اور یہ کیا پھلے نہیں یہ ایدھر نا تھوڑا سس کو ہم یوں گل لیتے اور یہ انڈا ڈالیں گے ہم ایسے ٹھیک ہے تین اب ایک یہ جگہ واقعی رہ گئی تو ایک انڈا میں ایدھر ڈال دیتی ہوں ایک انڈا باقی رہ گیا ہے ہمیزے اور یہ دیکھے دی شکہ نام سے سٹائل میں تھا تو یہاں بھی سٹائل ہی ہے سٹائل ہے نا چلے جی ہم اس کو تیر قدر کریں گے کیسی میں ہی ہیں آیتے ہیں جی اور اس کے بعد کیا کریں گے یہ آپ کو break کے بعد بتائیں گے یہاں پر آلو جو ہے یہ بھی گھو ہے ٹھیک ہے اس کا میں اہاں کچھ نہیں بتائیں گے ہم بریک لیں گے جی یہاں پر میں اس پہ نظر رکھوں گی کہ جب یہ وائٹ ہو جائیں گے چھولا جلائیں گے اور اس میں آگے کیا حوراء ہو گا بے سبری سے میں انتظار میں اونام شور آپ بھی ہوں گے تو دکھائیں گے جی لیکن ایک چھوٹا سے بریک کے بار جی ورکم باک اور یہاں دو الگ الگ مزیدار سی ریسیپیز بین رہی ہیں بار بار میں لیڈ کے اوپر سے جھانکوں اچھا انڈے کیسے ہو رہے ہوں گے انڈے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں 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 ایرے واہ یہ ہو رہے انڈے اس کو ہم دش میں اسی درہا سا پیار سا سلائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے یہ بالکل نکالنا اچھے سی ہلوہ اب ہلوے کے لیے ہم نے لیتے ہیں کڑھائی اچھا آٹے اور گڑ کا ہلوہ ہے بھائی ہے اور بہت مزی کا بانتا ہے لیکن اس میں ہم سوژی کا استعمال بھی کریں گے اور گھی کا استعمال کریں گے کیونکہ ہلوہ بن رہا ہے تو گھی تو ہونا چاہیے تو یہاں پر میرے پاس کھی موجود ہے تو یہ تقریباً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کتنی کتنی کیا 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 چیز لے رہی ہوں میں پہلے ڈالوں گی اس میں یہ کھی کیونکہ آٹے میں بھی آپ جب ہلوہ بناتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اس میں بھی زیادہ گھی ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ بڑا ایبزار پڑے گا ہاں چلدی ہوجاتے ہیں چلنجی یہ میں تیز کر دیتی ہوں اور اس چولے کو بھی تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں لیسن کب جائیں گے اس میں ابھی بھرکو لاس میں اچھا ٹھا 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 پیار سے ہلکا کرنا پڑے گا مجھے تو پلیز مجھے نہ دکھائیے گا چلنجی میں واپس آگئے اچھا جی یہاں میرے پاس ہے ایک کپ میرے پاس آٹا ہے دیکھیں آٹا ہے ایک کپ آٹا ہے اس کے علاوہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے سوجی کے لیے یہ آٹا بھی تھوڑا زیادہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر لوں گی یہ آٹا لیں گے اس کے علاوہ گھڑ یہاں پہ میرے پاس تقریبا ڈیڑھ کپ کے قریب میرے پاس یہ گھڑ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی ہے اس کو ہم نے پیس لیا ہے یہ بادام ہیں بادام پستے کشوش ہیں اس کے علاوہ یہ ناریل میں نے کہا تھوڑا سا ناریل بھی ڈلنا چاہیے اور یہ تھوڑے سے مکھانے ہیں جس کو میں نے فرائے کر کر لیا ہے اب باری آتی ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے آٹا سوری نہیں یہ میں نے غلط کر دیا مجھے پہلے خار سوژی ڈالنی چاہیے تھے میں سوژی کو پہلے میں سوژی کو پہلے لیکن یہ سوژی مجھے پہلے ڈالنی چاہیے یہ کیا کیونکہ یہ آٹا آپ کو پتے جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے چلے اس کو چلے اس کو کر لیتے ہم پہلے پھر دونوں چیزوں کو ساتھ ملائیں بےہت آسان حلوہ ہے لیکن مزے کا بہت ہے گرما گرم بنائی ہے آپ کے گھر کوئی مہمانہ آتا ہے سوژی اور آٹا ہر اکی گھر میں موجود ہے اور آج کردے سے گھر بھی ہر اکی گھر میں ہی موجود ہوتا ہے تو اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس میں ہلکی سی خوشبو آنا شروع خوشبو آئے گی تو میں چولا بند کر دوں گی بند نہیں کروں گی بلکہ ایک فرانک پان لے لیتی ہوں اور اس میں ہم سوژی یہ میرے پاس فرانک پان آگیا ٹھیک ہے اسی میں میں سوژی کر لوں سوژی کیلئی ہمیں سوژی گھی ڈال دیگا ٹھیک ہے یہ کیا کھی گھی اس میں اچھا خاصا جائے گا اچھے سے اور دیسی کھی میں بنایا تو اور بھی بہترین بنے گا یہ دیکھیں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ان کے گھر میں سوژی تو دیفنیٹلی ہوتی ہے بچوں کو سوژی کھلائیں جاتی ہے شاہلہ جی دیکھیں جب تک سوژی آپ کریں گے میں اس کو نکال ہٹا لیتی ہوں اور یہ میں گرم کروں گی اور اس میں سوژی فرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو پیچھے رکھ لیتی اس کو آکے رکھ لیتی ہوں مرحجی فرم کاراچی اسلام علیکم علیکم السلام جی تیرو خوش رہو دا شاد و آباد رہو میں اس سال بہت بہت موبارہ بہت 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 کیا بات ہے آپ کی کسی ہیں آپ میں بلکھ اچھا ہوں پہلے تمہیں مجھے اپنی زبیدہ تاریخ بہت بہتپی پہلے آہ تاریخ جی اور پہلے دوسرا دن لگیا تھا مجھے تو ان کا وہ ایک ایک وقت یاد ہے جس طرح زبایدہ تاریخ کا ہوا تھا جس کا اپنا کوئی جاتا ہے اس کو بتا ہے کیونکہ بھی ریسینٹلی میری بھی والد کا انتخال ہوئے پاسکارک کو تو مجھے احساس ہے کہ انسان بہتن جلدی نہیں اپنے آپ کو سامان سکتا ہے بالکل بہت مشکل ہے بالکل صحیح اور زبایدہ تاریخ کی کیا بات تھی وہ تو پائنے ارتی ہیں ج thi کیسے اور سمیں گناہ نے ویجا میں پیکنے بھی شام کرتا ہے یہ مجھے تو یاد ہے کہ بس طلب کی انسان یاد کی 윤اغ نے حugo شک t поним جاتا ہے نیاجم ставل کی ہے کہ ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہاں ابھی تم نے بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے میں کہتا ہوں واقعی تم نے تو بہت عرصہ تم نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا کہ تم اتنا عرصہ پر ان کے بغیر رہیں میں اگر کسی کے ساتھ اتنا عرصہ رہوں میں تو بلکل بھی نہیں اپنے آپ کو کھڑا کر سکتی مگر حمد سے تمہاری کہ تم نے پھر دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ جوائن کیا لیتا میں نہیں واقعی د сюда ہے اور SAMینہ جو آپ کے عالو کے بھی جب ہے اور ح�ب س 한다 ہے جو اشید، بہت عشید مدди ہے میرے میں یقین ذو بھی بہت عالی ہے سہی سہی اور ساتھ کے اگلے، اسبل ہم pollen ن jak ملیں کیا حقا سلام بہت کچھ ان کیا وہ کچھ اس سے بہتوgeht وہ بتاک استمرا crush کرسکتی میں سچی چاہوں کہ ایکسپریس نہیں کر سکتی آپ نے سوال کیا کہ تم نے کیسے کیا تو میں تو بہت کسی کے ساتھ رہلو تو بہت انسیت ہو جاتی تو میری بھی بلکل فیملی کی طرح آتی اور میں نے ان کے ساتھ بارہ سال کام کیا تھے تو بارہ سال کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں ان کو آپ لوگ شاید سمجھیں گے میری اور ان کی کیا انڈسٹانڈنگ تھی اور میں نے اس ٹائم کیا فیل کیا تو میری تو بیٹی ہونے والی تھی تو میں بھی ایک بڑے ٹراما سے گزری تھی اس ٹائم پر کہ جب آپا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ جس کلیشن میں میں تھی اور پھر جو حالات ہوئے خیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی منزلیں آسان کرے اور واقعی ابیل تو خود اتنی ماشاءاللہ پیاری شخصیت ہیں کہ بہت جلدی اتنا بنا لیتی ہے دوسروں کو اس سے کوئی شک نہیں ہے تو بہرحال چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھیں اور یہ جناب دیکھیں آپ سوژی بہت اچھی خوشبو اور یہ سوژی ہو چکی ہے اس لیے اس کو رکھوں گی یہاں پر اور سوژی ڈالوں گی اس میں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے بس تھوڑے سے ذرا سا اس سے جذبات غالب آگئے ہے نا یہ صحیح کہہ رہی ہے تو آٹے اور سوژے نے تو بھئی بھرپور خوشبو بکھیری ہے بھئی اور اب یہ میں پانی ڈالنے گی ٹھیک ہے نا پانی ڈالیں گے پانی میں ڈالوں گے تقریباً دو سے ڈھائی کپ کے کریب اور ڈالیں گے اس میں یہ میرے پاس جو گھر رکھا ہوا ہے ڈیڑھ کپ یہ گھر چلا گیا اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے طرح سی دھیمی آنش پہ اس کو میں پکاؤں گے ٹھیک ہے نا اس کو میں مکس کر دیتی ہوں تاکہ سوژی جو ہے وہ بہت ہی بلکل 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 لیں گے ایک کام کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس چھوٹی لائچی موجود ہے یہ چلے گی چھوٹی لائچی اس کے اندر ہم نے پسی ویس میں شامل کی ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں مکس کر کے تھوڑے دیر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پھر جب یہ گل جائے گا تو پھر میں اس کو بھونوں گے اور سیاف کریں گے یہاں پر یہ شک شکا جو ہے یہ تیار ہو گیا اس کا چولا میں نے بن کر دیا اس کو بھی ہم نکالیں گے اور اس کو اور مزدار کریں گے کس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچہ میں یہ دیکھا دیتی ہوں آپ کو آلو اگر گل گے ہوں گے تو بلکل آگر گل گے ہیں ہندیڈ پرسنٹ ٹھیک ہے کیونکہ ویسے بھی آپ نے بوائل کیے ہوئے تھے تھوڑا سا ابھی ہے ابھی اس میں کسر ہے تو میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور یہاں پر اس کو چمچھ لاتی ہوں اور بریک کا ٹائم ہے تو بریک لے لیتے لے لے بریک ہرا لیسن ابھی نہیں ڈالیں گے جب تک آلو نہیں ڈال جاتے جب تک آپ نے کہا جی ہرا لیسن نہیں ڈالیں گے تھوڑا اور انتظار یہاں شاندار سا آٹھے اور سوچی کا حلوہ بن رہا ہے پھر مانس حلوہ کے بٹر فرائی شرمز ہیں جنہیں ہم فرائے کریں گے اور شک شکہ میں ڈالیں گی کہ کیا کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کیونکہ مانس حلوہ نے تو ہماری لائف کی ہے آسان بیسٹ پریمیم کالٹی کی چکن دی ہے اور اسی طرح سے شرمز بھی ان کے بہت شاندار ہیں جو جمبو پرونز ہیں وہ بھی اپنی جگہ بڑے زبردست ہیں تو جی بچوں کو دینا ہے فرائے کر کے ویسے دے سکتے ہیں چکن کی جتنی پروڈکٹس ہیں یہ تمام جو ہے بہت ہی ٹیسٹی ہیں زبردست ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ create کرتے جائیں ایک سے بڑھ کر ایک recipe جو آپ کی مین کورس کی ہو سکتی ہے تو کم ٹائم میں کم ingredients میں بہت ہی شاندار recipes try کرتے جائیں بناتے جائیں مانس حلوہ سے مزید آگے کیا ہو رہا ہے ہماری recipes میں بتائیں گے چھوٹے سے بڑھ کر کے بعد موسیقا 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 پہلے چک کر لے اس کی لکھ موسیقا 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 اندیں شکریہ موسیقا اگلی خود موسیقا موسیقا ہمارا حلوہ جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا جو چھٹ پٹسا آٹے اور گھڑ کا حلوہ جب یہ سائٹس چھوڑ دے تب آپ نے اس کو نکال لینا ٹھیک ہے تو یہ حلوہ ہمارا ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے اب میوہ جات آپ چاہیں تو ابھی بھی ڈال سکتے تو میرے پاس زیادہ تھے تو میں سوشی ہی تھوڑے سے ابھی ڈال دیتے یہ گیا پساوان یہ کٹاوان ناریل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کشپادام اور پستے جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں کچھ ہم یہ ڈال دیتے ہیں کشمش بھی اس کے اندر ہے اب باقی ہم کیا کریں گے گارنشنگ میں ڈالیں گے کچھ میرے پاس یہاں پر مکھانے وہ بھی میں ڈالوں گی میں اس کو ہٹا دیتی ہوں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہلوے تھی بہترین بناتی ہیں آپا ایک سوشی کا بنایا تھا میں تو فائل ہو گیا ہلوہ بلکل مت مست کیجے گا کل جو ہلوہ بننے جا رہا ہے کل بھی ایک زبادست ہاں ہاں پتہ ہمیں میٹھے پہلے سے بہت لیتے ہیں کل بن رہا ہے چنے کی دال کا ہلوہ بہت ہی زبادست ہاں کیا ہوگا شاندہ تو اور اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اب آجاتے ہیں ہم مونس الوہ کے بٹر فرائے شرمز کی طرف یہ دیکھیں یہ بہت ہی شاندار ہیں اور انہیں ہم کریں گے فرائے شک شکا کے لیے اور آپ بھی مونس الوہ کا کوئی بھی پردکٹ یا شرمز یاپا یہ تو آپا ہی بتائیں گی کیا چیز ہم شرمز کے علاوہ اگر دل کر رہا ہے تو وہ بھی ڈال دیں کچھ چکن کا یہ اس میں کچھ بھی نہ ہو سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز نکالیں آپ فرائے کریں اور ڈال دیجیں بہترین بنے گی یہاں پر میں ان کو فرائے کروں گی کیونکہ اس سے اس کا ذائقہ اور بہت جائے گا جیسے کہ سردیوں میں اس چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو بہت زبادستی بریڈڈ ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے اور آپ دیکھیں لوگ دیکھیں کتنا اچھا بریڈڈ ہے کوٹڈ کتنی اچھی ہوئی بھی ہے اس کے اوپر یہ شاندار سے جتنے پرانس لوگر ہیں وہ تو خوش ہو جائیں کہ بہت ہی شاندار سے یہ ہیں جب تک گرم ہو رہا ہے یہاں پر ہم یہ نکالتے ہیں سارے یہ مانسلوہ کے زبادست سے بٹر فرائے شرمز چیک کیجئے واہ بہترین جیسے ہو جائے گا تو میں اس میں یہ ڈالوں گی فرائے کروں گی اور پھر اس کو پر سے ڈیکوریٹ کر دیں گے تو بہت ہی کوش شاندار کہ دیکھنے والوں کو بھی بہت مز آئے گا انشاءاللہ تعالی پر اچھا جی یہاں پر آجاتے ہیں اپنی اس رسیپی پر جو کہ آلماس او ہو جائے زبادست اس میں سے خوش مو آنا شروع ہوئی ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ہم ایک تو بھونیں گے ٹھیک ہے ہرے لہسن کے آلو یہ ہو گئے اور اب اس میں پیدا تو میں ہری مرچ ڈال لیں یہ گئی اس میں ہری مرچ ٹھیک ہے جی اب یہ بلکل لانس میں جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تب میں اس میں یہ ہرا لہسن ڈالوں گی جو میرے پاس رکھا ہے تقریبا ایک کپ شاپ کر کے ہم نے ایک کپ رکھا ہے یہ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ گیا اس کے اندر لہسن سارا لہسن میں نے اس میں ڈال دیا اب آپ دیکھئے کہ جب آپ بنائیں گے گھر میں تو آپ کو کتنا کوئی مزا اے گا اس کو کھا کے نا اچھا اس کو بس مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد نکال لیں گے آپ نے بہت دیتا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ ہرا پنس کا خطا ہو جائے گا جو آپ کو اچھا نہیں لگے ٹھیک ہے ہو گئے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شرم سالوہ کے وہ ہم فرائے کر رہے ہیں سرف کریں گے آپ کیسے وہ بتا دیں گے آپ کو مون سالوہ نے لائف آسان کی ان کی پلین پراتھا ہے آپ کے پاس چاہیں تو اس کے روز بنا لیں آپ نے آپ کو رول بنانا بتایا ہے بلکل سیت کباب کی کرہائی ہے چپلی کباب کے مجھے کتا کٹ 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 اس سے بہترین کتا کٹ کہ مون سالوہ کی چپلی کباب شاندہ سا کتا کٹ بنا لیں اور جو ان کا تکہ بوٹی ہے نا وہ تو خیر ایسا ہے کہ ہر جگہ فٹ ہو جائے گا بریانی میں پلاو میں ہنڈی میں کڑھائی میں ایرس ٹرینک بھی آپ اس کا دو چار چیزیں ملائیں آپ دیکھیں کتنا بہتری میں جائے گا بریک لے لیں اس کو ہم فرائے کرتے ہیں یہ ہمارے تیاروں کے اس کو نکالتے ہیں ہلوہ بھی نکالتے ہیں اور بریک لیں گے جی یہاں پر ہرا لیسن ڈال گیا ہے جو بہت ہی چاندہ یہ اچھے خوشبو آ رہے ہیں مطلب ایک طرف ہلوہ کھینچ رہا ہے دوسری طرف یہ آلو اور لیسن جو ہرا لیسن کا بنا رہی ہیں وہ ہے اور یہاں پر ہم مونس الوہ کے پتر فرائے شرمز جو ہیں وہ کر رہے ہیں فرائے جو کہ ایک اور شاندار ریسپی میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کچھ بھی اس سے ٹرائے کرتے جائے مونس الوہ بس آپ کے گھر پر موجود ہے پھر آپ کو ٹنشن نہیں ہے کہ کیا بنانا ہے آج تو وہ آپ بس اس سے کچھ نکچھ بنا لیں گے جو کہ بہت ہی شاندار ہوگا ٹیسٹ مزیدار ہے بچے خوش ہو جائیں گے اور گھر کے بڑے تو بہت ہی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے تو بہت اچھے کھانے بنا سکتے ہیں مونس الوہ کے ذریعے آگے کیا ہو رہا ہے فلال جا رہے ہیں ہم ریکاب ریک پہ تو چک کیجو ریکاب تینوں رسپیس کا پھر ایک چھوٹا بڑے کے پھر ہم واپس آ رہے ہیں آپ رو کے ساتھ جوائن کرتے ہیں آٹے اور گھڑ کا حلوہ اجزہ آٹا ایک کپ گھڑ ایک کپ سوجی دو کھانے کی چمچے گی ایک کپ الائچی پاورڈر دو چھٹکی مکس میوہ ہس پہ ضرورت پانی ہس پہ ضرورت ترکیب گی گرم کر کے اس میں سوجی بھونے ساتھ ہی آٹا شامل کر کے بھون لیں پھر گھڑ ملا کر ڈیڑ کا پانی اور الائچی پاورڈر ڈال کر پکا لیں جب وہ بھون جائے تو میوہ شامل کر کے سیاف کریں ہرے لیسن کی آلو اجزہ آلو سات سو پچاس گرام ہرہ لیسن ایک اچھی پسی لال مرچ ڈیڑ چاہ کا چمچہ خلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ ابلے پسی ٹیمارٹر تین سے چار ادد سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچہ ہرے مرچ دو سے تین ادد تیل آدھا کپ ثابت لال مرچ تین سے چار ادد نمک ہس پہ ضرورت آلو بال کر تھوڑی کسٹ چھوڑ دیں تیل گرم کر کے سفید زیرہ اور ثابت لال مرچ کو پوٹ کر ڈالیں پھر اس میں ابلے پسی ٹیمارٹر نمک پسی لال مرچ اور حلدی ڈال کر بھولیں اب اس میں آلو شامل کر کے بھونے اور آدھا کا پانی ڈال کے دم پر رکھ دیں آخر میں ہری مرچ اور ہرہ لیسن کٹ کر پانچ منٹ مزید دم پر رکھیں اور نکال کے گرم گرم سرف کریں سپائسی چکپی شک شوکا اجزہ ابلے سفید چنی تین کپ چرپٹ پیاس ایک ادد بڑی ابلے کٹے ٹیمارٹر ایک کپ پرش اترک لیسن ایک کھانے کا چمچہ پیپوری کا پاورٹر ایک چاہ کا چمچہ ہوت سوس ایک کھانے کا چمچہ آنڈے چار ادد نمک ہس پہ ضرورت پارسلے یہ ہرہ دھنیا ہس پہ ضرورت تیل آدھا کپ کان فلار ایک چاہ کا چمچہ ترکیب تیل گرم کر کے پیاس فرائے کریں ساتھ ہی اس میں ٹیمارٹر نمک پیپوری کا پاورٹر ہوت سوس اور ایک کھانے کا چمچہ کرش ادرا گلیسن ڈال کر مسالہ بھون لیں ساتھ ہی اس میں ابلے سفید چنی شامل کریں اپکان فلار کو آدھا کپ پانی میں مکس کر کے چنوں میں ملا دیں پھر اسے گاڑا ہونے پر پکا لیں اس کے بعد درمیان میں جگہ بنا کر انڈے شامل کر کے کور کر دیں انڈے سٹیم میں پک جائیں گے آخر میں پارسلے یہ ہرے دھنیا سے گانش کر کے بریٹ کے ساتھ سرف کریں مجھے بلکہ مجھے بلکہ مجھے مجھے بشاک کیا آنڈے اور گھڑ کا حلوہ اور اتنا مزیدار بنایا ہے آپ بھی نا میری اید کردی ہیں ہر دن ایسی چیزیں بنایا ہے اور میرے سامنے رکھتی ہیں تین دن لگاتار ہمارے پاس میتھے ہیں کل چنی کی دال کا حلوہ اس کے بعد بازے کی جو بنیں گے کھجوریاں بنیں گی وہ تو فرمائیش پر بن رہی کسی کی بھئی جس سے فرمائیش کی تھی ہو جائے میں خواب سے پروین آنٹھی کی فرمائیش تھی تو بھئی پروین آنٹھی خوش ہو جائیں آپ کی فرمائیش جمعہ والے دن پوری ہو رہی ہے جمعہ والے دن ہو رہی ہے پوری پھلال بات کیجئے مجھ سے آٹے اور گڑھ کے حلوے کی جو بہت مزی کا بنا ہے سوچے زہ منٹوں میں تیار ہوا ہے سوچی کا ہلکا سف لیور لیکن گڑھ تو اس میں اتنا شاندار لگ رہا ہے یہ چیزیں اسی ہیں آپ لوگ سردی کے موسم میں گھر ہمیں رکھا کرے تاکہ جب بھی کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو آپ چاہے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں بادام پستے ملجے لگتا ہے سب گھر میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہے کوئی مستانی لیکن اگر آپ یہ رہے مکھان یا دیسی کی ہے آپ اس سے بنائیں گے تو اور بھی بہت نظر کے لیے یہ ہوتی ہے ویکنڈ پہ گھر پہ ہے اور یہ بن رہا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں آلو ہرے لیسن کیا جائے یہ بھی میرے پاس موجود ہے تھوڑی دے میں کھاتی ہوں ٹائم نہیں ہے اور یہ تو ذرا چیک کریں شک شکا کیا اچھا اور اس پہ ہم نے مونسلوہ کیا پہ نے لگا دیا بچر فریشنس اور خوبصورت اس کو کر دیا اور اس کو ہم نے الیبریٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے نان سرف کی ہے بہترین ہو گیا کر انشاءاللہ بھالا پھر بنایے انجوائے کریں کبھی کبھی دیسی ایسا سوپر ہٹ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے تو آج کی ریسیپیز ہم شور بہت اچھی لگے ہوگی کل ملاقات کریں انشاءاللہ تو کل ہم حاضر ہو رہے ہیں ایک تو چنی کی دال کا حلوہ ہے تو اس کے لیے بے سبری سے انتظار کریں آپ بھی کیجئے گا مزید بھی اور ریسیپیز ہوں گی جو کہ ہم بتائیں گے کل کے چھو پہ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا